یہ صدای حریتی جو مکشمیر ہے خصوصی اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام مختلف سکھ تنظیموں نے چھٹے سنگ پورا قتل عام کی اکیسویں برسی کے موقع پر مقتولین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس واقعے کی غیر جانب داران تحقیقات کا مطالبہ دہر آیا انہوں نے قابض حکام پر زور دیا ہے کہ وہ 35 سکھوں کے قتل عام کے مجرموں کو گرفتار کریں انسانی حقوق کے بارے میں یورپی یونین کی پارلیمانی کمیٹی کی چیئر پرسن میری ارینہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کو آزاد تجارتی معاہدے کی صورت میں بھارت کے ساتھ وسیع اقتصادی تعلقات قائم کرنے سے پہلے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کا معاملہ اٹھانا چاہیے کشمیر کانسل یورپ کے چیئر مین علی رازہ سعید نے کہا ہے ایک یورپی پارلیمنٹ کے انسانی حقوق کی زیادی کمیٹی کی سربراہ نے بھارت اور مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں اور ناجائز اور غیر قانونی پابندیوں کی درست نشان دہی کی ہے دوسری طرف ڈیموکرٹک فریڈم پارٹی نے سینئر حریت رہنمہ اور پارٹی چیئرمن شبیر احمد شاہ کی اہلیہ ڈاکٹر بلکیس شاہ کو عدالت کی طرف سے اٹھارہ سال قبل درج کیا گئے جھوٹے مقدمے میں سمن جاری کرنے کی مضمت کی ہے اور اسے عدالت دہشتگرد اقرار دیا بھارت نواز پی ڈی پی کی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوب و مفتی نے کہا ہے کہ جنوبی اشیاء میں امون کی راہ کشمیر سے ہو کر گزرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کسی بھی قسم کی بہتری کشمیر عوام کے سیاسی اور جمہوری مطالبات کو تسلیم کیا جانے کی طرف پیشرفت پر منحصر ہے جمہور کشمیر پی پلز لیگ کے چیئرمین مختار احمد وازہ نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو بامائنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے اپ ڈیٹ ختم ہوا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی ایجنسیوں نے 20 مارچ سن 2000 کو ہندو انتہا پسند تنظیم راشتریہ سوائم سیوک سنگ کے قاتلوں کے ذریعے زلہ اسلامباد کے علاقے چھٹی سنگ پورا میں 35 بے گناہ سکھوں کا قتلیام کیا جن کے قاتلوں کو آج تک انصاف کے کٹہرے میں نہیں لائیا گیا قتلیام کا واقعہ اس وقت کے امریکی صدر بل کرنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر پیش آیا جبکہ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اس قتلیام میں ملویس پانچ غیر ملکی اسکریت پسندوں کو زلہ کے علاقے پتھری بھل میں ایک جھڑک کے دوران مارا گیا ہے تہم بعد میں عدالتی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ مقتولین بے گناہ مقامی نوجوان تھے جن کو بھارتی فوج نے گھروں سے گرفتار کر کے جالی مقابلے میں شہید کیا یہی نہیں بلکہ زلہ کے علاقے براکپورا میں پتھری بل جالی مقابلے کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر فوجیوں نے فائرنگ کی جس سے مزید کئی افراد شہید ہو گئے سکھوں کے قتل عام کا مقصد آر ایس ایس کی ایمہ پر مسلمانوں اور سکھوں کو لڑانا تھا لیکن آزادی پسند کی عادت نے کمال تحمل اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس بھارتی سازش کو ناکام بنا دیا چھٹی سنگھ پورا قتل عام میں زندہ بچنے والے واحد سکھ نانک سنگھ کا کہنا ہے کہ حملہ آوار آر ایس ایس کے گنڈے تھے جو ایک دوسرے کو ہندو ناموں سے پکار رہے تھے اور جاتے ہوئے جے ہند کا نعرہ لگایا بھارتی فوج کے ریٹائیڈ لیفٹننٹ جنرل کے ایس گل جو اس حوالے سے تحقیقات کا حصہ رہے انہوں نے سکھ نیوز ایکسپریس کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھارتی فوج قتل عام میں ملوث ہے جس کی رپورٹ بھارتی وزیر داخلہ الکے ایڈوانی کو پیش کی گئی تھی کشمیری اس حوالے سے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ انسانی حاد کی آزادانہ تحقیقات کروا کر مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے اور بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمع کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورجیوں کو رکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں